بھارتی ٹیم کی پلینگ ایلن میں ہوگا بڑا بدلاو بھارتی ٹیم میں شامل ہوا ایک ایسا کھلاڑی جسے دیکھ کر سب حیران ہو جائیں گے سوریہ کمار کی عادب کی کپتانی میں ایک اور بار بھارتی ٹیم جیت کا جھنڈا ساؤتھ ایفریقہ میں لہرائے گی بھارت کا سامنا کر کر آرہے ٹیس شنگلہ میں گوتم گمبیر کے اوپر بڑی زمیداری بھارت بنام ساؤتھ ایفریقہ کے بیچ میں پہلا ٹی 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 آئی مقابلہ کھیلا جانے والا ہے آٹھ نومبر کو شام ساڑھے آٹھ بجے جہاں بھارتی ٹیم دورہ کرنے گئی ہے ساؤتھ ایفریقہ کا جہاں بھارتی ٹیم ساؤتھ ایفریقہ کے غلاب ٹی 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 شنگلہ میں کھیلتی ہوئی نظر آئے گی پہلا ٹی 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 آئی مقابلہ کافی زیادہ رومان شک ہونے والا ہے جہاں بھارتی ٹیم کی کپتانی کر رہے ہیں سوریہ کمار یادب جنہوں نے ابھی تک ایک بھی سیریز بطور کپتان نہ ہی ہاری ہے تو وہیں بھارتی ٹیم کے غلاب ساؤتھ ایفریقہ کے کپتان ہے ایڈن مارکرام جنہوں نے بہترین کپتانی کی تھی ساؤتھ ایفریقہ کی ٹی 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 ورلڈ کپ دوہزار چوبیس کے فائنل میں دوستو بھارتی ٹیم کی پلائنگ ایلن میں بڑا بدلاغ ہونے والا ہے کیونکہ جیسا آپ سے سنجو سیمزنگ اور ابھی شیخ شرمہ کو بانگلہ دیش کے غلاب سلامی بلے باز کے طور پر بھیجا گیا تھا وہی چیز آزمانے والے ہیں سوریہ کمار یادب اور گوتم گمبیر جیہاں دوستو ایک اور بار بھارتی ٹیم کے سلامی بلے باز ابھی شیخ شرمہ و سنجو سیمزنگ ہم سبی کو دیکھنے میں نظر آ سکتے ہیں ایسے میں آپ کو کیا لگتا ہے کون سے گلاری کو بھارتی ٹیم کا سلامی بلے باز بنانا چاہیے جیسوال شبمنگل ابھی شیخ شرمہ یا پھر سنجو سیمزنگ کومنٹ میں بتائیں ویڈیو بسائیں تو لائک کریں چاہم سبسکرائب کریں دنیب بہت